بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کے vlog میں آپ کے ساتھ میں لے کے آئی ہوں کچھ بہت ہی useful tips تو یہاں پر میں رکھ رہی ہوں ایک باکس تھا میرے پاس کوروالا اس کے اندر ساری spoons کیونکہ یہ spoons جو ہوتی ہیں یہ کبھی open ہوتی ہیں تو ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں کبھی کیا ہوتا ہے جی کبھی بچے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کر لیتے ہیں تو جو use کی نہیں ہے وہ ساری ہی ساری میں نے اٹھا کے اس میں ڈال دی ہیں اور کچھ میں نے گھر کے use کے لیے بائی رکھی ہیں اس طرح سے ان کو سنبھال دیں گے تو آپ کے کچن میں برتن جو ہے نا ونڈے دینا بند کر دیں گے بہت کم برتن گندے ہوں گے سیکنڈ ڈپ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں آپ فین کی کلیننگ یا پر جو بھی آپ کے even گیاجٹس ہوتے ہیں ان کی کلیننگ میں آپ کبھی بھی زیادہ ٹائم نہ لگائیں بہت زیادہ چیزیں جب بندی ہو جاتی ہیں تو ان میں ڈیپ لیننگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس ڈیپ لیننگ کو ایوائیڈ کر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی کرتے رہا کریں اور یہ دیکھیں ان چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹیپ نمبر تھری ہے ہمارے پاس جو ہمارے الیکٹرک گیاجٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہی اپلائنسز ہوتے ہیں فریج وغیرہ ٹی بھی وغیرہ ہوگے تو ان کے اوپر ڈسٹ پڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تو ان کے اوپر ڈسٹ پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے سسٹمز ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سے ورک کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ انرجی بھی زیادہ لیتے ہیں تو بجلی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے تو اس کی کلیننگ کے لیے میں نے ہاں پر برش لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ساری ڈسٹ جو تھی وہ ساف کر لی تھی اور پھر ڈسٹ جو ہے ساف کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر بلور کے ساتھ میں نے کلیننگ کی اور چھوٹا جو ٹوٹ برش ہوتا ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ جو اس کے چھوٹے ہولز ان کو بھی ساف کر لیا تھا نیکس ٹپ پہ آ جاتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کے گھر میں بعض اوقات سوپس وغیرہ ہوتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے پاس یہ باکس خالی تھا جس میں گلاس آئے تھے تو میں نے اس کو فول کر کے اور توڑ مروڑ کے تھوڑا ڈپبے کی شئے پچیز ہی دے دی تھی اور اس میں اٹھا کے میں نے سارے سوپس وغیرہ اور وائرز وغیرہ ڈال دی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بہت سی چیزیں چوٹی چوٹی جو تھیں وہ اکٹھی کر کے رکھتی تھی اکثر اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگے پیچھے ہو جاتی ملتی نہیں ہے تو میں نے سارے اس باکس میں رکھ کے ان کو سٹور میں رکھ دیا تھا نیکس ٹپ کی طرف آتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو سبزیوں کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ٹپ دے رہی ہوں تو یہاں پر پانی کے اندر آپ سرکا جو ہے اس کو ڈالیں گے اور اس کے اندر سے آپ اپنی سبزیاں جو ہیں اچھے طریقے سے دھوکے نکال لیں گے تو اس طرح سے ان کی شیلف لائف جو ہوتی ہے جی وہ انکلیز ہو جاتی ہے سو ان ٹپس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں اور اپنی لائف کو آسان بنائیں اب نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں ہر گھر میں اس ٹپ کی بہت ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی گھر میں کوئی بھی سرف لے آئیں میں ایک کھلے سرف کا ریویو کرنے جا رہی ہوں تو میں بھولے کی آئی ہوں اور آپ سرف کو اس کے پیک میں نہ رہنے دیں آپ کوشش کریں کہ اس کو پیک سے نکال کر اس کو کسی بھی باکس میں شفٹ کر دیں کوئی بھی پرانی والتی جس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھوکے ڈرائی کیا ہوا ہو اس میں ڈال لیں اور اس کے اندر میں ڈالتی ہوتی ہوں نمک نمک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کوئی چیز واش کر رہی ہوں کوئی بھی کپڑا تو اس کے اندر جو دا ہوتے ہیں وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں تو نیکس ٹپ کی طرف آتے ہیں نیکس ٹپ بھی سرف کے حوالے سے ہی ہے آپ کے گھر میں ڈسپرین کی گولیاں تو ہوتی ہی ہوں گی اگر نہیں ہیں تو فوراں سے بنگوالیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہونے والی ہیں تو یہ گولیاں جو ہیں وہ ایک کلو میں تقریباً چار میں یہ گولیاں ڈالوں گی ان کو کرش کر کے اور میں ڈال دوں گی اپنے سرف میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس این مکس کر لوں گی اور جس وقت میں وائٹ کپڑے واش کروں گی تو آپ پھر ان کپڑوں کا ریزلٹ چیک کیجئے گا سمپل سرف سے بھی واش کر کے چیک کریں اور جو ڈسپرین والا آپ کو میں وہ بتا رہی ہوں اس کے ساتھ بھی واش کر کے چیک کریں آپ کو دونوں میں واضح فرق نظر آئے گا امید ہے جی آپ کو یہ ٹپس بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو جو ہیں وہ نوٹفکیشن پر مل جائیں اور یہ فری آف کاؤس ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ان ٹپس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے بھی آگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ